موسیقی ایڈیشن آف گرگنرڈ ریجنڈز اس لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ایچ سی این کے ری ایکشنز دیکھے تھے جو کہ ہائیروجن سائینائیڈ ہے کہ یہ کس طریقے سے ارلی ہائیڈز اور کی ٹونز کے ساتھ ملتا ہے اور سائینو ہائیڈرینز جنریٹ کراتا ہے جو کہ ہائیڈروکسی کمپاؤنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ سائینو گروپ اٹیجڈ ہوتا ہے سائینو ہائیڈرینز اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ان سائینو ہائیڈرینز کی ہم ہائیڈرولیسز کراتے ہیں in the presence of acids to generate کارباکسیلک ایسیڈ which are in particular alpha hydroxy کارباکسیلک ایسیڈ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کریں گے گرگنرڈ ریجنڈز کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہ گرگنرڈ ریجنڈز کیا ہوتے ہیں I would recommend کہ آپ chapter number 10 کے اندر جاؤ وہاں پہ گرگنرڈ ریجنڈز کا بہت ڈیٹیل and topic ہم لوگوں نے پڑھا تھا تین چار لیکچرز کے اندر گرگنرڈ ریجنڈ ایک special type کے organo compounds ہیں organo means these are organic compounds ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک metallic آئین آپ کے ساتھ لگاوا ہوتا ہے in particular اگر بات کریں تو وہ magnesium ہوتا ہے اگر آپ grignet regions کی بات کر رہے ہو overall organo material compounds میں بہت سارے compounds ہو سکتے ہیں لیکن grignet regions ان کی ایک type ہے organic یہ جو grignet regions ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں ان میں آپ کے پاس ایک magnesium آئین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ایک طرف halide group لگاوا ہوتا ہے اور اس کے دوسری طرف ایک alkyl chain attached ہوتی ہے ٹھیک ہے اس compound کو ہم overall بولتے ہیں grignet regions grignet regions produce کیسے ہوتے ہیں آپ simply کوئی بھی alkyl halide لو مثلا آپ CH3Cl لو ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ ڈال دو مگنشم in the presence of ether تو یہ reaction اس طریقے سے پھر پروسیڈ ہوتا ہے کہ magnesium اس کے سنٹر میں آجاتا ہے ٹھیک ہے chlorine اور CH3 یوں کر کے attach ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے پورا structure بنایا ہے this is grignet region ٹھیک ہے grignet region structure کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ grignet region structure کیسا ہوتا ہے grignet region میں ہمارے پاس ایک magnesium آئین ہے جو کہ ایک metallic آئین ہے اس پہ ہمیشہ positive charge ہوتا ہے اور ساتھ پھر اس کے positive charge ہونے کے وجہ سے CH3 کا carbon item ہے اس پہ negative charge آجاتا ہے اور جو chlorine ہے وہ definitely negative charge ہوگا ٹھیک ہے کھلورین برومین ہو سکتا ہے آئیوڈائیڈ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ grignet regions کے جو کاربن ہوتا ہے جو exactly magnesium کے ساتھ attached ہوتا ہے وہ nucleophilic in nature ہوتا ہے nucleophilic ہوتا ہے اور آپ دیکھ چکے ابھی تک آپ نے جتنے reactions دیکھے ہیں aldehydes and ketones کے structure کے اندر group ہوتا ہے اور اس کاربن آئیل گروپ کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں کاربن electrophilic اور oxygen nucleophilic ہوتا ہے اور اگر کوئی بہت strong nucleophilic entity ہے تو وہ آکے attack کر دیتی ہے اس کاربن کے اوپر اب ہوتا یہ ہے کہ grignet regions میں بھی یہ جو nucleophilic entity ہے یہ ہے کہ آکے attack کرتی ہے اس electrophilic کاربن کو تو کاربن کا کاربن کے ساتھ باند بن جاتا ہے ریگن کے حوالے سے ایک اور important بات آپ کو یہ بتاؤ کہ MG basically ہے تو CL کے ساتھ بھی باند ہے تو CL آکے کیوں نہیں attack کرتا کہ CL کیوں نہیں کیا CH3 نے کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ MG اور CL کا باند ویسے ہی اتنا strong ہے اس کو CH3 کا باند MG کے ساتھ weak ہے CH3 جا کے دوسری چیز کے ساتھ باند ہونے کی کوشش کرے گا MG اس کو اپنے electrons دے دے گا اس کے اوپر negative charge آ جائے گا یہ it behaves as stronger O کے ایک طرف آپ کے پاس CH3 آ کے attach ہو جائے گا اب جب CH3 آ کے attach ہو گیا تو ایک double bond اوپر shift ہوگا oxygen کے طرف اور shift ہو کے اوپر اوپر نیگٹیو charge آ جائے گا اور اوکس جن پھر کیا کرے گا یہ جا کے اٹیک کرے اس magnesium کو اور MG CL پیچھ رہ گیا یہ آکے اس کے ساتھ attach ہو جائے گا O MG CL یہ structure آپ کے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی بھی aldehyde یا key tone ہو ہمیشہ آپ کے پاس یہ products بنیں جو ابھی آپ نے سیکھ ہیں ابھی تک کے process کی ہم ایک example بھی دیکھ لیتے ہم let us take ٹھیک ہے ایک symmetric ketone ہے اب اس کے اندر ہم کوئی grignet region ڈالتے ہیں جو کہ MG اور اس کے دونوں طرف ایک طرف کوئی hyalide لگا دو zembromide لگا دو اور دوسری طرف یہاں پہ کوئی alkyl chain لگا دو for example R ہم اس کو R ہی نام دے دیتے فیل آر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس R کی خصوصیت یہ کہ اس کا جو پہلا carbon ہوگا نا وہ elektro negative ہوگا جو nucleophilic in nature ہوگا تو یوں کر کے یہ overall structure ہے اب جیسے ہم نے پہلے discuss کیا تھا یہ R chain ہے یہ آکے attack کرے گا اس electrophilic carbon کو کیونکہ یہ nucleophilic nature ہے اور یہ carbon electrophilic ہے تو یہ اس کو آکے attack کرے گا اور structure کچھ ہی ری shape ہو جائے گا c کے نیچے یہ R chain آکے attach ہو جائے گی سائیڈوں پہ اس کے یہ والی دو چیزیں attach رہیں گی اور یہاں پہ double bond single bond وہ میں change ہو جائے گا اور اوپر آپ کے mg بی آر آکے attach ہو جائے گا اب ہی تک آپ نے process پڑھا ہے یہ تھا اب اس سے بھی مزید generalized طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ c double bond o لو اس کے ایک طرف r1 اور دوسری طرف r2 لکھتو ٹھیک ہے r1 اور r2 کوئی بھی chains ہو سکتی الکائل chains ہو سکتی ہیں یا hydrogens بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ ڈال دیتے ہو کوئی بھی dignite region جس میں آپ اس کو نام دے دو r3 اور یہاں پہ دوسری طرف آپ کوئی highlight لگا دو let's call it x جنرل لائز methodology ابھی تک آپ نے سیکھ ہے وہ یہ ہے c کے دونوں طرف r1 اور r2 لگے ہوئے تھے یہ تو رہیں گے یہ جو اوپر double bond میں change ہو جائے گا نیچے آکے اس کے r3 attach ہو جائے گا اور اوپر o کے ساتھ mg اور x آکے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے c this is very interesting آپ اس طرحیقے سے کر یہ سکتے ہو کہ carbon کی change کروا سکتے ہو دیکھو carbon پہلے اس کے ساتھ ایک طرف r1 اور r2 لگا تھا اور آپ نے double bond break کر ایک طرف r3 لگا دی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک process is very simple اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو جس آپ نے last time اگر میں ریکال کر ہوں آپ نے کیا تھا سائنو ہیڈرین بن جاتے تھے پھر آپ water اور sulfuric acid ڈالتے تھے overall یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں یہ کام کرتے ہو آپ water ڈالتے ہو اور ساتھ آپ کوئی acid ڈالتے ہو جو کہ protons generate کر آتا ہے in the presence of acid and h2o کیا ہوتا ہے کہ یہ oxygen ہے اس فائنل product کچھ ایسا بن جاتا ہے c r1 r2 r3 تو water h plus اور oh minus combination ہے water h part o کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور mg x ہے یہ پورا OH کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایک product یہ بن جاتا ہے اور دوسرا product یہ بن جاتا ہے اس جنرل میں ابھی ایک methodology فالو کی تھی میں کوئی مخصوص قسم کا aldehyde یا ketone نہیں لیا میں کہا تھا کہ کوئی aldehyde لے لو یا ketone لے لو اس کو ر1 اور ر2 ابھی تک chain کو نام دیا ہے اسی طرح میں ریگنٹ ریجنٹ بھی ر3 کے ساتھ کنسیڈر کی ہے پھر آپ کے پاس ایک ایسا carbon atom ہے جس کے ساتھ 3 R1 R2 R3 attached ہیں اور اوپر اس کے O Mgx لگاوا تھا پھر آپ نے کیا کیا اس کا hydrolysis لگ دیا اور ایڈ اینڈ آپ کے پاس کچھ ایسا ہوا کہ hydrolysis کی وجہ سے Mgx part تھا it separated out اس کے ساتھ O H react اور H تھا water کا وہ O کے ساتھ attach ہو گیا and this is your final product now you can see جو final product bana ہے یہ alcohol ہے ٹھیک ہے یہ alcohol کس قسم alcohol ہوگا وہ depend کرتا ہے situation کے اوپر it could be any kind of alcohol اگر آپ R1 کی H use کرتے R2 کی جگہ H use کرتے یعنی اگر میں دونوں H use کروں تو یہ کیا چیز بن جائے گی پھر یہ بن جائے گا Methanel یا کہہ formaldehyde ٹھیک ہے اگر میں formaldehyde سے کہانی start کرتا اور R3 جو مرضی استعمال کرتا اسے کوئی فرق نہیں کچھ ایسا بننا تھا کہ R1 اور R2 کی جگہ یہاں پہ H ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی H پٹ کر دو اور یہاں پہ بھی H پٹ کر دو اب آپ مجھے بتاؤ یہ کس قسم کا alcohol بننا ہے یہ آپ کے پاس ایک primary alcohol بن گیا کیونکہ اس کے صرف OH کسی ایسے carbon کے ساتھ bonded جو فردر صرف 1 carbon کے ساتھ bonded اگر آپ یہ کر کہ آپ R1 اور R2 میں سے کوئی H رہنے دیتے اور دوسرا آپ کیا کر دیتے کوئی الکیل chain لگا دیتے فیکسمی CH3 لگا دیتے اس situation میں پھر یہ ہونا تھا Porque CH3 thick another month ца اب اگر آپ غور کرو اب یہ secondary alcohol بن گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ methanol سے نہ start کرو بلکہ ایک طرف H لگا رہے رہے LDHID لیکن دوسری طرف CH3 لگا دو یعنی میں ان پرٹیکولر بات کر رہا ہوں فرمللی ہائٹ کی نہیں ایسیٹللی ہائٹ کی تو اگر آپ ایسیٹللی ہائٹ سے کہانی start کرتے تو پھر آپ نے پہنچ جانا تھا ایک secondary alcohol کے اوپر وہ کون سا secondary alcohol ہوگا depend کرے گا یہ R3 جو کہ گرگنٹ ریجنٹ کا ہے وہ کیا تھا اور third possibility یہ ہے کہ آپ یہ ایتھنلل آپ کوئی بھی LDHID لو ہی نہ آپ ادھر بھی CH3 یا CH3 CH2 CH3 اس طرح کچھ چیز لگا دو ٹھیک ہے اب یہ پیورلی ایک ketone ہے اگر آپ کوئی بھی ketone لو آپ R3 کو جو مرضی رکھو تو اس طرف اور اس طرف بھی کاربن کی چینز ایکسٹینڈ ہونے لگ جائیں گی ketone کی جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ایک tertiary alcohol پروڈیوس ہو جائے گا tertiary alcohol so now you can see کہ اگر تو آپ فرملڈی ہائیڈ لیتے ہو ٹھیک ہے اور فرملڈی ہائیڈ کے اندر آپ ایک گرگنٹ ریجنٹ ڈالتے ہو گرگنٹ ریجنٹ اور پھر اس کا آپ فائنلی ہائیڈرولیسیز بھی کرتے ہو ایڈیشن ڈالتے ہوں ایڈیشن ڈالتے ہوں تو آپ کے پاس کیا چیز بن جاتی ہے آپ کے پاس ایک پرائیمری الکوہل پروڈیوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس پرائیمری الکوہل کا سائز کیا ہوتا ہے وہ آپ خود کنٹرول کر سکتے ہو مثلا میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ کے پاس سی ایج فور ہے میتھین اور مجھے آپ پروڈیوس کر کے بتاؤ پینٹائل کلورائی پینٹائل الکوہل ٹھیک ہے پینٹائل الکوہل ہونا چاہیے اور پرائیمری پینٹائل الکوہل ہو ٹھیک ہے یعنی مجھے یہ چیز آپ بنا کے دیکھاؤ تین چار پانچ او ایچ یہ آپ کو اگر کنورجن پیپر میں آ جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ میتھین سے یہ چیز پروڈیوس کر سکتے ہو سوچو کیسے پروڈیوس ہو سکتے ہو جو بھی اپنے طریقہ دیکھا ہے اس طریقے سے اگر آپ کو میتھین دے دیا جائے اور اس سے آپ نے ایک پرائیمری الکوہل پینٹائل الکوہل جنریٹ کرانا ہے تو کیسے کرا ہوگے یہ اوپر آپ نے میتھین دیکھا ہے اس میں سب کو سٹارٹنگ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کوئی ایک الڈی ہائٹ چاہیے ہوتا ہے تو لیٹس سے آپ میتھین سے میتھین نل بنانا چاہتے ہو پہلے میتھین نل تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ دیسے موجود ہیں � TOG4 اوکسیڈائیس کرو اور Normal اوکسیڈائیس میں میں موجود ہے ty ображ ان موجود موجود کی شخص ان они کے اندر پڑھ چکے ہو CH3OH جب آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ بڑے آرام سے بہت سارے طریقے دیکھے تھے آپ نے Oxidation کے اسی چپٹر کے سٹارٹ کے اندر پہلے دو لیکچرز کے اندر کہ آپ کس طریقے سے Methanol سے Methanol پروڈیوز کر سکتے ہو یہ فرمیلی ڈی ہائٹ پروڈیوز کر سکتے ہو تو آپ کے پاس دیکھو آپ کے پاس آ جائے گا اس کے اندر اب دیکھو آپ کے پاس ایک کاربن تو پہلے سے ہے نا آپ نے چار مزید کاربنز جوڑنے ہیں ساتھ تو پھر آپ کسی ایسے Grignite Region کے ساتھ ریاکشن کروا ہو جس میں چار کاربنز ہوں مثلا آپ یہاں پہ Magnesium رکھو ساتھ ایک طرف کو اس کے کلورین لگا دو اور ایک طرف آپ اس کے لگا دو چار کاربنز کی چین ایک دو تین چار اس کو میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں اب ہوگا یہ کہ جو چار کاربنز کی ہے جو کارنر والا کاربن ہے نا اس کے اوپر پارشلی نیگٹیو چارج ہے اور یہ آکے اٹیک کرے گا یہ نیوکلیو فیلے کے نیچر ہے یہ آکے اٹیک کرے گا اس والے کاربن کو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میکنزم تو پڑ چکے ہوئے ہو سو لیٹس گو ڈیریکٹلی ٹو دی ریزلٹس کے ہوگا کیا کہ یہ آکے اس کے نیچے آکے اٹیچ ہو جائیں گے یہ پانچوں یہ چار نیچے آکے اٹیچ ہوئے اور ایک یہ پہلے سے یہ والا خود تھا اور اس کے اوپر ڈبل بانڈ ہو تھا اب یہ سنگل بانڈ او کے اندر چینج ہو جائے گا اور اس او کے ساتھ ایم جی سی ایل آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں طرف ایچ یہاں پہ لگا رہے گا یہ والے جو دو ایچ تھے یہ والا اور یہ والا یہ ابھی بھی اٹیچ ہے اسے نیکس ٹپ میں پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کی ہائیڈرولیسز کرو گے اندر پریزنس آف این ایسیڈ اور وہ کیا کرے گا کہ ہائیڈرولیسز کے بعد یہ جو ایم جی سی ایل ہے یہ ہائیڈرکسل گروپ کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا تو ایک پرڈکٹ تو آپ کے پاس ایم جی سی ایل اور دوسری طرف اس کے او ایچ لگاوا ہوگا اور دوسرا پرڈکٹ یہ ہے کہ اس او کے ساتھ آکے ایک ایچ اٹیچ ہو جائے گا تو سی 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 کے پانچ کاربنز یہاں پہ آپ کے پاس اوپر ایک او ایچ اٹیچ ہو گیا اور باقی سارے آپ ہائیڈروجنز فل کر لو سی سی دس ایس ای ایٹرسٹنگ میتھڈ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا الکوہل پروڈیوسز کرا سکتے ہو اگر آپ کو یہ طریقہ پتا ہو تو اس طریقے کے اندر آپ نے سیمپلی کوئی بھی آپ کو الکین دیا ہوگا اور آپ بہت ہی لمبی چین اپنی مرضی سے کروا سکتے ہو مرضی کے نمبر آف کاربنز جو کہ گرگنٹ ریجنز کے اندر ہوں گے اس کو آپ یوز کرتے ہوئے کاربن کی چین ایکسٹینڈ کروا دو گے so this is how you make a primary pentile alcohol you could even make a secondary pentile alcohol آپ secondary بھی بنا سکتے تھے secondary alcohols بھی اس طریقے سے بنایا جا سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کیا کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو ایک الڈی ہائیڈ سے کہانی سٹارٹ کرنی پڑے گی الڈی ہائیڈ آپ کون سے استعمال کرو آپ یہ والا الڈی ہائیڈ استعمال کر لو ایک طرف H اور ایک طرف آپ اس کے CH3 لگا دو ٹھیک ہے اور انہوں کی یہ CH3 ایک طرف اس کے لگا ہوا ہے آپ نے اب secondary alcohol generate کروانا ہے تو let's consider again کہ آپ نے ایک ایسا alcohol produce کروانا ہے جس میں total number of carbon atoms 4 ہوں ٹھیک ہے یعنی آپ نے butyl alcohol produce کروانا ہے جو کہ secondary in nature ہو ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ butyl structure 3-4 ایسے ہوتا ہے اور secondary location کے اوپر ایک OH لگا ہو آپ نے یہ چیز produce کروانا ہے ٹھیک ہے باقی سارے hydrogen ہیں اب یہ produce کروانے کے لیے میں نے یہ چیز لی یعنی میں نے acetaldehyde لیا اور اس کے اندر میں نے وہی پورا process repeat کیا لیکن اب جو grignet region میں choose کروں گا وہ بڑا آپ نے دھیان سے choose کرنا اب مجھے کہ ایسا grignet region چاہیے جس میں دو carbons ہوں ٹھیک ہے ایک طرف تو اس کے CL یا BR یا whatever ایک طرف دو carbons CH2 CH3 یوں کر کے ٹھیک ہے یہ ایک ethyl group لگا ہو ہے اس کے ساتھ اور پھر آپ کو بتا ہے پورا structure آپ دیکھ چکے ہو یہ جو ethyl group ہے یہ nucleophile کے طور پر attack کرے گا اس carbon کے ساتھ یہاں پہ آکے attach ہو جائے گا تو یہ CH3 C کے ساتھ یہاں پہ CH2 CH3 یہ آکے attach ہو گیا اور اوپر جو double bond O تھا وہ single bond O کے میں بدل گیا اور single bond O پھر آکے MGX کے ساتھ MGCL کے ساتھ attach ہو جائے گا اور پھر فردہ جب آپ hydrolysis کرو گے تو یہ O H ہو جائے گا یہ exactly وہی چیز بن گئی ہے جو میں نے start میں intent کی تھی یہ جو بھی product بنا ہے میرے پاس یہ exactly یہ بھلا product ہے so you can see بڑے آرام سے آپ اپنی مرضی کا aldehyde aldehyde کہہ رہا ہوں آپ اپنی مرضی کا alcohol produce کرا سکتے ہو thirdly you could also make a tertiary alcohol tertiary alcohol اس میں بھی آپ یوں ہی کرو گے اگر آپ کو کوئی ایسا alcohol چاہیے جو tertiary ہے جس کا مطلب ہے کہ carbon کے ساتھ OH attached ہے اور اس کے ساتھ تین change ہوتی ہیں نا پھر تینوں طرف کو carbon attached ہے اس chain کو آپ کر لو methyl اس کو آپ کر لو ethyl اور اس کو کر لو propyl اب آپ کو اس قسم کا tertiary alcohol manufacture کرنا ہے تو پھر آپ یہ کرو گے کہ آپ جو start میں aldehyde یا ketone لے رہے ہونا آپ کو ketone سے start کرنا پڑے گا seedable bond O اس کے دو طرف جو chains لگی ہوں گی نا آپ ان میں سے کوئی بھی دو juice کر لو methyl لگا دو ایک طرف ethyl لگا دو ادھر آپ methyl لگا دو اور ادھر آپ ethyl لگا دو اور پھر جب آپ grignet region آپ چوز کرو گے نا تو وہ آپ نے ایسا چوز کرنا ہے کہ اس میں پھر third جو رہ گیا نا وہ چیز لگی بھی ہو یہاں پہ propyl لگا دو اگر آپ یہاں پہ methyl اور یہاں پہ propyl لگا دیتے ہو تو پھر یہاں پہ ethyl آپ use کرو گے ٹھیک ہے تو پھر final product آپ کے پاس یہی چیز بن جائے گی once you hydrolyze it in the presence of an asset so this was the very interesting part today's lecture آج کے لیکچر کے اندر آپ لوگوں نے ایک mechanism یا ایک طریقہ دیکھا جسے آپ primary secondary اور tertiary alcohol کسی بھی قسم کا اپنی مرضی سے produce کرا سکتے ہو given with a simple alkane in the beginning ٹھیک ہے اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ again reactions ہی دیکھیں گے اس کے aldehydes اور ketones کے ہم لوگ نیوکلی فیڈیشن reaction دیکھ رہے ہیں aldehydes and ketones کے next time ہم لوگ اندرک reaction دیکھنا ہے وہ ہے sodium bisulfite sodium bisulfite which is Na H SO3 ہم دیکھیں گے کس طریقے سے یہ reaction کرتی ہے اور اس کا mechanism کیا ہوتا